مرزا اقبال بیگ ایکسپیس نیوز کے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہے پاکستان اور ساؤت افریقہ کی کرکٹیموں کے درمیان راولپنڈی ٹیسٹ کا آج تیسا دن ہے ٹیسٹ جاری ہے آخری خبر آنے تک پاکستان نے ایک سوٹھائیس رنس پانچ وکٹو کے نقصان پر بنا لیے تھے اور اس میں اگر اس ستر رنس کی برتری کو شامل کر لیا جائے تو پاکستان کو دو سو سے زائد رنس کی سبکت حاصل ہے ساؤت افریقہ کے خلاف ابھی پاکستان کی پانچ وکٹیں باقی ہیں فہی مشرف اور محمد رزوان پلیس پر موجود ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی جانب آج کی ہیڈ لائنز میں سب سے پہلی خبر جو ہے وہ ہمارے پاس چنائے ٹیسٹ کی ہے کہ چنائے ٹیسٹ میں جو روٹ نے بھارتی بولس کو دن میں تارے دکھا دیئے جو روٹ نے جو ہے وہ اپنی ڈبل ویلکم بیک آفٹر دا بریک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپرس سپورٹس پیج میرے ساتھ موجود ہے سینئر سپورٹس جنرلس رشاد محمود اور آج کھیل ختم ہو گیا ہے راولپنڈی ٹیسٹ کے تیسرے دن کا اور پاکستان نے اپنی دوسری ننگز میں ایک سو انتیس رنس بنائے ہیں اس کے چھے کھلاڑی آؤٹ میں اس طرح پاکستان کی مجموعی سبکت جو ہے وہ جنوبی افریقہ کے خلاف دو سو رنس کی ہو گئی ہے محمد رزوان اور حسن علی کریس پر موجود ہیں اور جنوبی افریقہ کی جانب سے تین وکٹیں ان کے لیفٹ آم سپنر جارج لنڈے نے حاصل کی دو خلاڑیوں کو جو ان کے لیفٹ آم سپنر ہے کیشیو مہاراج نے آؤٹ کیا جبکہ پہلی وکٹ ان کے فار بولر کابیسو ربادہ نے امران بٹ کی حاصل کی تھی رشاد صاحب کیسے دیکھتے دو سو رنس ایک نفسیاتی طور پر ایک ہرڈل پاکستان میں عبور کر لیے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ساؤت افریقہ جسرہ سے اس سیریز کی تین اننگز میں اس نے بیٹنگ کی ہے سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے انڈر پریشر ہوں گے فورٹ اننگز انہیں کھیلنی ہے جی بلکل میں سمجھتا ہوں کہ اس پر جہاں بال بیٹ رہی ہے انیون باؤنس ہے وہاں پہ ساؤت افریقہ کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا کہ چوتھی اننگ بیٹنگ کرنا اور اس کے علاوہ یہ کہ کراچی تیس میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان کی بیٹنگ جو ہے بیسیکلی ویک ہے دو تین پیر پھر بھی کچھ انہیں کھیلتے ہیں لیکن کوئی ڈومینیٹ کر کے ان کے بیٹس میں نہیں کھیل پائے تو اس سیچویشن میں مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشر میں تفیہ تک رمبل کر جائیں رشاہ صاحب تو ہمارے سے موجود ہے اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کی ہے پاکستان کے فارمر سیلیکٹر فارمر ٹیسٹ کرکیٹر جو پاکستان کی جانب سے چونٹس ٹیسٹ اور ستر ونڈے انٹرنیشنل میچس کھیلے توصیف احمد نے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم توصیف احمد صاحب جی بار اسلام ایک بار توصیف بھائی یہ بتائیں کہ اس پچ پر جارج لینڈے جیسا بولر تین وقتے لے گیا سیکنڈ انگ میں چھے میں سے پانچ وقتے سپننز نے حاصل کی ہے آپ کا بڑا تجربہ ہے تیرانوے ٹیسٹ وقتے آپ کی کیا سمجھتے ہیں کیا ان کے بیٹسمن سروائیو کر جائیں گے ہمارے سپننز کے سامنے ابھی میں شاہ صاحب کی بات سے بالکل اتفاق کروں گا جو بات کی بہت مشکل ہے اور مجھے حیرت یہ ہو رہی ہے کہ ہم بھی کھیلنے والے جب ان پچوں پہ ہیں ہم بھی بہت میرے حساب سے کم سکور پہ ہم آؤٹ ہو رہے ہیں کہ ان کا اسپن اٹیک کوئی بہت بڑا اسپن اٹیک نہیں ہے اور نہ ہی میں سمجھ رہا ہوں کہ کوئی بہت زیادہ ٹرن ہو رہا ہے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں جس طرح بھی بتایا کہ اب نیچے اوپر ہو رہا ہے بول اس کی وجہ سے جو ہے پھر دوسری بات یہ کہ ہم پہلے سے یہ تو ٹیم اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کریٹ ہم کو اس لیے بھی جانا چاہیے کہ ہمیں بہت پریشر تھا ہمارے اوپر اور ہمیں ہر حال میں چیتنا ہے لیکن کتا کلامی ہوتی یہ توسی بھائی پریشر تھا اور اس طرح کی وکٹے بدا کر ہم جیت جائیں گے جب یہ کنٹری میں دیکھنے ہیں اگلنے ہمیں گئی ہے بچہ خواب ہے اسپ سن چیز کا مقاہ کر ہے جب کھا ہم نے اسٹ Valentine پر میں تو سن چاکر ہے تجھنا کرے گا ہم نے ہم کاریں کیوں اور اسٹریگل سے مقاہ کر Everyone امران پٹ پلیئروں نے رنس کیا چار ایننگ بہت ہوتا ہے اور اس فلیٹ پچز پر اگر چار ایننگ میں آدمی ایک پچاس کیا بلکہ میں تو چار ایننگ میں انہوں نے پچیس تیس ہی رن کیا تو اس حساب سے فیر چانس ملا ہے اور میرے خواہد ہے آپ تو آگے دیکھنا چاہیے اور جہاں تک یہ سسرا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹیم نے لیڈ ڈاؤن کیا اس ٹیم نے ہم بہت اچھا کلیں اور دائرہ ہمیں کھیلنا بھی چاہیے تھا ہم نے پیٹنگ میں کچھ نہیں کیا ہمیں پولنگ میں ہم نے ان کو آؤٹ کلاس کیا لیکن میرے حساب سے ان کے پلیئروں نے مین پلیئروں نے پڑا لیڈ ڈاؤن کیا پہلے پچھ کو دیکھتے ہی وہ سمجھنے لگتے تھے کہ شاید اس پچھ پر پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے ہم نے دیکاوک جیسے کو اور دپلیس جیسے کو ہم نے دیکھا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ کھیلنا ہی نہیں جانتے ہیں ہاں بالکل بلکل یہ طرح تو ایسی ٹیم اور یہ ٹیم ایسی بری بھی نہیں ہے جسے اگر آپ نام اٹھا کر دیکھیں تو سارے ان کے پلیئر اچھے ہیں اچھے ایلگر کو لے لے آپ مارکرم کو لے لے ڈوپلیسی ہو گیا کوئنٹن ڈکاوک ہو گیا بابوما ہو گیا ان کی بیٹنگ بہت تگڑی ہے اگر دیکھا جائے تجربہ کار ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس ٹیم میں دو تین رن آٹ ہو جائیں ٹیسٹ کے اندر آپ اس سے اندازہ لگانے کے پھر کیا ہو رہا ہے یہ اچھے ایک اور چیز توسی بھائی کیونکہ آج کھیل ختم ہو گیا میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں یہ دو سو رنس کی لیڈ کافی ہے ان کے لیے ابھی ہماری چار وکٹے باقی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کل میچ ختم ہو جائے گا یا سمجھتے ہیں پانچوے دن بھی جائے گا نہیں نہیں مجھتے لگ رہا ہے شاید آگے چڑھا یوں کہ یہ پچاس رن سو بھی اور پاکستان نے کرنا ہے مرتے مرتے بھی ان کو ہم آؤٹ کر لیں گے کل یا پانچوے دن بھی جائے گا میں دیکھتے ہیں ہم پچاس رن کپ کرتے ہیں یوں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی ڈاٹ پولیں کھلی جا رہی ہیں دونوں طرف سے کہ جو سمجھ سے باہر ہے اور اگر میرے خواہلے اگر لنچ سے آدھے گھنٹے پہلے ہم اگر کر جاتے ہیں رنس اس نے ایمین کے ڈیڑھ گھنٹے میں ہم پچاس رنس کرتے ہیں تو پھر آخری سوال کیا مزبہ علک اور وقار یونس کو نیو لیز آف لائف مل جائے گی اتمنان کا سانس لیں گے کیونکہ اس کے بعد اب انگلینڈ میں سیریز ہے اتنے میں تو اکبال بہت کچھ چیزیں معاف ہو جاتی ہیں آپ نے ہمیشہ دیکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ چانس دینا چاہیے اور ایک ٹائم ہونے کے بعد جو بات میں سمجھ آتا ہے اس کو آدم کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ توسیب عبن صاحب توسیب عبن صاحب مہار صاحب موجود ہیں رشاہ صاحب موجود ہیں ایک قویق پریکٹ لے رہے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو رشاہ صاحب سے ان کی رائے معلوم کریں گے بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سینئر سپورٹ جنرلس رشاہ صاحب محمود کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان نے دو سو رنس کی سبکت حاصل کر لی آج تیسے دن کھیل کے اختتام پر جنوبی افریقہ کے خلاف اور اب پاکستان کل بیٹنگ دوبارہ کرے گا رشاہ صاحب کیا سمجھتے ہیں میں نے توسیب عیون سے پوچھا کیا سمجھتے ہیں اس فتح کے بعد جو کرکٹ کمیٹی بنائی سلیم یوسف صاحب جو بالکل کرکٹ سے آؤٹ آف ٹچ تھے ان کو فون کرو کہتے ہیں مجھ سے مت پوچھ مجھے تو کچھ نہیں پتا تو اب وہ ماشاءاللہ اور اس کرکٹ کمیٹی میں میں پہلے آپ سے سوال کرنوں پھر لوں گا اس کو تنویر احمد کو اس کرکٹ کمیٹی میں ارود ممتاز شامل ہیں جو چیف سیلیکٹر ہیں پاکستان کی ویمن ٹیم ساؤت افریقہ میں ونڈے تھری نل ہاری ہے ٹی ٹوئنٹی ٹو ون ہاری ہے اب زمبابو سے گئی ہے تو کیا ان کا بھی احتساب ہوگا ارود ممتاز کا یا نہیں ہوگا بلکل ہونا چاہیے کیونکہ ویمن ٹیم تو مسلسل ہار رہی ہے بہت ہی برا ریکارڈ باوجود اس کے بہت ہی لافوں گلاف کیا جا رہے ہیں ان کے بارے میں وہ نہیں پرفارم کر پا رہے اور وہی اور خود وہ دوسروں کی کوجھ گچ کرتی ہیں اس کمیٹی میں بیٹھ کر بلکل بلکل صحیح کانفریکٹ آو انٹرسٹ ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے بلکل جیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ٹرکٹ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کسی بھی ایک رسپونسبل پوزیشن پر ہیں کوچز وغیرہ ان سب کا احتساب ہونا چاہیے اور کب ہوگا لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہوگا یہ بھی ایک ملین ڈالرز کوششن ہے رشاہ صاحب کہہ رہے ہیں کب ہوگا اس وقت ہمیں تنویر احمد نے پاکستان کے فارمہ ٹیسٹ کرکٹر اور آج کل تو یہ میڈیا پر ہیرو بنے ہوئے انہوں نے جوائن کیا اسلام علیکم تنویر اسلام اکبال بے کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں آپ کے ماشاءاللہ ایک لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہو گئے آپ کے یوٹیوب چینل پر میرے کیا لوگوں کے تو پتہ نہیں لاکھوں ہیں میرے تو صرف ایک لاکھوں ہیں لیکن اب آپ کو نوکری کی ضرورت نہیں پیش آئے گی پیچز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کراچی اور آول پنڈی کی دیکھیں میرے خیال اگر میں ساؤت افریقہ کی بات کروں انہوں نے پنڈی کی پچھ کو غلط ریڈ کی ہے انہوں نے جس طریقے سے بیٹنگ کی انہوں نے یہ سمجھا کہ جو کراچی کی پچھے جو کراچی میں بال بہت زیادہ سپن ہو رہا تھا تو یہاں بھی بہت زیادہ سپن ہوگا حالانکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے غلط شوٹس کھلے وہ فاس بولرز پر آؤٹ ہوئے رن آؤٹس ہوئے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ نئے بال پر جتنے زیادہ اور جلدی سے جلدی ہم رنز بنالیں اس کے بعد سپنرز ہم لوگوں سے کھیلے ہی نہیں جائیں گے کراچی کی طرح بال بریک ہوگا حالانکہ ویسا ہوا نہیں آپ دیکھیں فرسٹ ہننگ میں فاس بولرز نے پہنچ آؤٹ کی ہے پاکستان کی طرف سے آؤٹ لیکن آپ سیکنڈ ہننگ میں تنویز اگر ساؤت افریقہ کی ٹیم کھیلتی تو میرے خیال ہے لیڈ اور کم کر سکتی تھی شاید کئی لیڈ لے بھی جاتی ملڈر اور دوگوما جو ہے یہ جب دونوں کھیل رہے تھے تو اس میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ لیڈ اور کم کر جائیں گے یا لیڈ اوپر اے اور ملڈر تنویر سپننس کو بڑا اچھا کھیل لے تھے فوٹمال کر رہے تھے میں یہی تو کہہ رہا ہوں وہ رن اوٹ ہو گیا ہے تینتیس رن پہ اگر وہ رن اوٹ نہیں ہوتا تو میرے خیال ہے شاید یہ لیڈ اور بھی زیادہ کم کر جاتے اگر اور کم کر جاتے تو پاکستان کی آپ سچویشن دیکھ لے بھی دو سو ایک سو چھپیس پچھے تو آؤٹ ہو چکی اگر لیڈ اور سیونٹی ون کی لیڈ کی پاکستان اور کم ہوتی تو پاکستان کی پوزیشن بری ہوتی لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب کئی نتائی کنسیوشن تو ہے والسپن تو ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے اگر پاکستان دائیسو سے دائیسو پہ بھی سپک ہو جاتا ہے یا اس سے کم آؤٹ ہو گیا تو کیا ساؤت آفریقہ مشکل میں ڈال سکتا ہے کیا ساؤت آفریقہ یہ رنس چیز کھر سکتا ہے یا سپنل کو منجھ کھر سکتا ہے مجھل لگ رہا ہے آپ سمجھتے کر لے گا جیسے سارے بیٹسمنٹ فلاپ ہوئے کچھ ہوگے ہی دیکھئے ہم جو ہن جلدی جلدی فاڈ truly رن بنا گیا جو سپنہ آئیں گے تو پھر لیڈ کم رہ جائے گی وہ مینج کر لیں گے شاید ہو سکتا ہے کہ پاکستان اگر ڈائیسو کے اندر یا ڈائیسو ٹوٹل لیڈ پر آؤٹ ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے شاید ان کی پلاننگ کو چھوڑ دیکھنے کو جائے اچھا تنبیر اگر آپ ٹیٹس پر نظر ڈالیں راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم کے گیاروہ ٹیسٹ میچ ہے جو دس ٹیسٹ میچز ہوئے ان میں صرف ایک مرتبہ جس ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بیٹنگ کی ہے وہ کامیاب ہوئی ہے پاکستان نے انیس سو ترانوے میں زمبابوے کو ہرایا تھا اور پھر اس کے بعد جس ٹیم نے بعد میں بیٹنگ کی ہے وہ فتح سے ہم کنار ہوئی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ بھی ایک دا بیک آف مائنڈ ہوگا ساؤت افریکنز کے چیز کرنے ہم نہیں ہو سکتا ہے دیکھیں اس کی وجہ ہے اس کی وجہ آپ نے کتنی دفعہ آپ نے اس ٹیسٹ میچ کی دوران دیکھا ہوگا کہ کئی نہ کئی بول ایک دم سپن ہونے لگ جاتا ہے اور کچھ ٹائم کی سپن نہیں ہوتا بول یہ آپ نے دیکھا ہوگا اس ٹیسٹ میچ کے اندر تو اس قسم کی سٹویشن آ رہی ہے کیا پتہ کئی نہ کئی آپ جس طرح ملڈر کی امباد کر رہے ہیں یا بہتر کی بات کر رہے ہیں جب یہ دونوں آپس میں کھیل رہے تھے تو آپ اس ٹیم دیکھیں کہ بول اتنا زیادہ مشکل میں نہیں ہو رہا تالہ ہی آسر شاہ بھی بول کر رہے تھے اور ہمارے جو دوسرے سپنر ہیں نومان علی وہ بھی بولنگ کر رہے تھے لیکن آرام سے منیج کر رہے تھے تو کئی نہ کئی ہیں کراچی کی وکٹ جو تھی وہ ہر ٹائم بول سپن ہو رہا تھا جس ٹائم بھی بول کریں آخری میں ایک جملے میں بتائیں تمدیر میں بریک پر جا رہا ہوں کیا دیکھتے ہیں کل چوتھے دن ختم ہو جائے گا پانچ میں دن تک جائے گا دیکھیں یہ تو آپ ساتھ سے ہوگی ساؤت افریقہ کی بیٹنگ کے اوپر ہے اگر ساؤت افریقہ اگر مینج کر گیا نیا بول اور اس کے بعد اگر پریشر لے لیا بیٹسمنوں نے اپنے اوپر کہ ہم نے یہ رنز چیز کرنے کسی نہ کسی طریقے سے ساؤت افریقہ کی باڈی لینگوی سے پتا لگ جائے گا کہ یہ کس طریقے سے کلنا چاہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ تنبیر احمد ہمارے ساتھ موجود تھے فارمر ٹیسٹ فاس بولر ہم ایک بریک لے رہے ہیں رشاد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اب ان سے تھوڑی سی پاکستان کرکٹ بوٹ کے معاملات کے حوالے سے بھی بات کریں گے آج احسان مانی صاحب نظر آئے راول پنڈی ٹیسٹ میں وسیم خان نہیں تھے وہاں پر ان سے پوچھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد اسٹے ٹیونٹو ایکسپریس نہیں اگرم کے آخری بریک کے بعد ایک منطبع پھر ایکسپریس سپورٹس پیج میں خوش آمدید بریک پر دانس قبل پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر تنویر احمد اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے اور تنویر احمد کا یہ کہنا تھا کہ ساؤت ایفریکن بیٹنگ بجی بجی نظر آئی اب دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ اننگز میں وہ کیا اپنے آسو پوشنے میں کامیاب ہوتے ہیں کیا کوئی تاریخ رقم کر لیتے ہیں لیکن پاکستان اگر ڈھائی سو کا ٹارگٹ دے گا تو مشکل ہو جائے گا رشاہ صاحب سے بات کرتے ہیں رشاہ صاحب احسان مانی صاحب نظر آئے اس ٹیس میچ میں ٹیلیویجن پر لوگ کہتے ہیں اختلافات ہیں چیف ایکزیکٹیو اور چیئرمن کے درمیان آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں یہ سٹوریز میں نے بھی سنی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سننے ملتا ہے کہ وسیم صاحب ایکسٹینشن کے لیے کوشش سے کر رہے ہیں وسیم خان صاحب اور ان کو ایکسٹینشن دینے کی کافی یعنی امکانات ہیں کہ مل جائے ان کو ایکسٹینشن تو ظاہر ہے وہ چیز احسان مانی کی مرضی کے بغیر پر نہیں ہو سکتی لیکن میں نے ایک مضلوم میں بھی لکھا تھا اور شروع سے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پورا ایک کٹھٹلیوں کا سٹوجس کا خیل ہے عمران خان صاحب نے جب آئر کیا احسان مانی یس مین وہ وہاں پہ ربر اسٹہم تھے پریزنٹ تھے آئی تی تھی انہوں نے اپنے حساب سے ایک یس مین کو آئر کیا باہر سے بلاو جو جہاں گراون ڈیئر ہٹی سے واقف نہ ہو عظیم خان عظیم خان نے ایک یس مین مزبا کو کیا اور مزبا نے اذر کو اپوائنٹ کیا کیپٹن ان کو اٹھانا پڑا یہ سر ایک یس مین کی سویز ہے پوری جیاں چین چل رہی ہے جو کسی سے اختلاف نہ کرے یس مین کرتا ہے اب اگر کئی عظیم خان صاحب نے کچھ اختلافات شروع کر دی ہیں تو یقیناً یہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں کوئی مسئلہ ہوں لیکن پاکستان کرکٹ کی جو اس حضرت حال ہے جو اب بھی آپ بلکل تنیج بھی صحیح کہہ رہے تھے کہ کس پلئر میں امپروومنٹ نظر آ رہا ہے مجھے تو یعنی شاہین شاہ افریدی کی گیم میں ڈیٹیوریشن نظر آ رہے اس کو تینوں فورمیٹ کھلا رہے ہیں تینوں فورمیٹ کھلا رہے ہیں وہ پاکستان کی وکٹوں پر وکٹ نہیں لے سکا اچھا اس کے لئے آپ دیکھیں کہ یاسر شاہ یہاں تو وکٹ لے گئے لیکن آج یاسر شاہ کو کتنی انہوں نے پلائی یہ بہت مار پڑی اور وہ سینئر بولر ہو کے اور اس وقت یہ کنسیڈر کیا جارہا تھا کہ اگر تھرڈ پیسر کھلا رہے ہیں حادث لوگ کو تو شاید نومان کو ڈاپ کرے ہیں لیکن نومان میرے خال میں اس وقت یاسر سے بہتر بولنگ کر رہے ہیں کل اسے پہلے بابر آزم ہم یاسر سے پہلے بالنگ کے لئے لے کر رہے ہیں تو یہ پلائیرز بھی ڈیٹیوریشن ہے ازر علیہ السیٹس کھیلنے کے بعد سٹرگل کر رہے ہیں ابھی تک آج پورے وقت سٹرگل کیا اور آپ دیکھیں نشان صاحب دو ازار سولہ سے پانچ سال کے عرصے میں چودہ اوپننگ پلائیرز ہم ٹرائے کر چکے اب آپ نے شان مسود کو اس کی پرفارمنس کی بیسس پر بار کیا ایک پلائیر پر آپ اتنا انویس کرتے ہیں اسے کھلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ باہر کر دیتے ہیں تو یہ پھر کنسسٹنسی تو نہیں ہوئی نہیں ہو جی اور کسی چیئے ڈیسیشن میں کنسسٹنسی پی سی بی کے نظر نہیں آ رہے گی بلکل میں سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے پاکستان ٹیم نے صغر کیا اور بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہاں اگر کسی طرح سے آزم پوچھ کے جائیں کہ سیریز جیت جائیں گے پھر کہیں جا کے باہر مار کھائیں گے نیوزرینڈ کی چونسٹھ لاکھ آبادی ہے ٹوٹل اس میں سے وہ کیا ٹیم نکالتے ہیں جو سے خورت نمبر ون ہو گئی تو آخر کوئی وجہ ہوتی اور آپ ان کی بات سنیں کہ جیسے ہم نے چودہ اوپننگ پیرز آزمائے دوہزار سولہ سے نیوزرینڈ نے صرف چار اوپننگ پیرز اب آپ کنسسٹنسی دیکھتے ہیں اتنی پیرد میں آپ اندازہ لگائے کہ پھر پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پھر ہم بیک اپ ٹیلنٹ کہاں سے تلاش کر رہے ہیں کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو امرانگ بٹ نے ڈومیسٹک میں رنز کی ہے لیکن انٹرنیشنل میں ایکسپوز ہو گئے عابد علی پاکستانی وٹو پر رنز کرتے ہیں دبائی میں رنز کرتے ہیں یہاں ایکسپوز ہو جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن انشاءال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح سے کرٹیٹ کے معاملات چل رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب نیو لیز آف لائف مل جائے گی مزبا کو اور وقار کو انٹل اینڈ انلیس اور دلچسل بات یہ ہے کہ سلیم یوسوس صاحب نے کہا سولہ ماہ کی کار کردگی کا جائزہ لیں گے یعنی کہ جب سے مزبا علاق اور وقار جنس کا اپوائنمنٹ ہوا ہے جب سے ٹیم کی کار کردگی کا جائزہ لیں گے یہاں تو مکی آرثر آئے ان کو بلائیا گیا اور اچانک انہیں فارغ کر دیا پاکستان کرکٹ میں کچھ بھی ہو سکتے بلکل جنب بلکل اور ہونا تو یہ چاہیے کہ سولہ ماہ کی اگر آپ واقعی صحیح معنوں میں جائزہ لیں گے تو اس میں تو پھر بہت دیس کوچس شون در دور مطلب ان کو دھو نہیں رکھنا ہے لیکن اب وہ کسی طرح سے آپ دیکھئے گا کہ نوکلی یہ لوگ بچھا لیں گے اور کسی نے ایک بہت صحیح جملہ کہا کہ گیارہ سال جس آدمی کو آپ نے باہر رکھا فواد عالم انہوں نے ان کی نوکلی بچھا لی ہاں وہ بلکل صحیح بات ہے یہ بدقسمتی ہے پاکستان کرکٹ کی ایسے لوگ جو ہیں جن کو زیرو کوچنگ کا تجربہ ہے وہ ٹرائیڈ اور فیلڈ کوچ ہیں وہ کسی بھی کا موقع ہے جو وہ سیکھ رہے ہیں بھی وہ کہاں بتا ہے آپ پاکستان کیم کی کوچنگ آگے سیکھ رہے تو یہ سب بات در سمجھ میں نہیں آئی ہے اور وقار جن اس کے پاس بات نہیں باری ہے سب بات نہیں باری ہے موسیٰ خان کو کھلا دیتے کبھی کسی کو کھلا دیتے اور پھر اس کے بعد باہر کر دیتے اپنے فیسکوں میں ان کنسسٹنسی ہے جہاں بلکل پاکستان ریکٹ بورٹ کے جس کی بات ہے پاکستان سفر کر رہا ہے اور میں بلکل یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہاں پہ بھی ہوم گراؤن پہ بھی ہے دیکھیں کہ اس میکچ کا انگلینڈ کی اور اسٹیلیا کی تیمائی وہ بہت مشکل ہوگی بہت بہت شکریہ رشاد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر سپورٹس جنرلسٹ روزنامہ ڈان کے سپورٹس ایڈیٹر اس کے ساتھ ہی آج کی اپیسوڈ اپنے استتام کو فہنچی کل اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے مرزا اقبال بیگ اور ایکسپریس نیوز کی پوری پروڈکشن ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ